تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو ایسا کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے ایسا کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة وصلاة علیك یا رسول اللہ الصلاة وصلاة علیك یا حبیب اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اس سلسلے میں حضب معمول آپ کے تجارت معیشت اور مالی لیندین سے متعلق سوالات کو شامل سلسلہ کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ حضب معمول موجود ہے مفتی علی ازغر اتاری مدنی مدازلہ العالی جو کہ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ عزوجل جوابات رشاد فرمائیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو رہنمائی فرام کریں گے درود پاک کی فضیلہ شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا اور آج کے سلسلے میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم بالعموم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے وائس جو سوالات آتے ہیں اس کو شامل سلسلہ کرتے ہیں کبھی مارکٹس میں جا کر بھی کیا کرتے ہیں آج کی خصوصیت یہ ہے کہ تاجر اسلامی بھائیوں کو حکام تجارت میں شرکت کا موقع دیا جائے تو آج ہمارے تاجر اسلامی بھائی مخصوص اسلامی بھائی ہیں چند اسلامی بھائی جو اسٹوڈیو میں آ سکے ہیں ان کو ہم نے شامل سلسلہ کیا ہے اور انشاءاللہ عزوجل ان سے ہم نے سوالات بھی لینے ہیں انہوں نے کچھ سوالات دیئے بھی تھے ان کے جو سوالات ہیں وہ بجائی یہ کہ ہم کریں یا ان کی وائس لیں بجائے اس کے ان کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹوڈیو ہی سے ان ہی سے ہم سوالات لیں انشاءاللہ عزوجل اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت سمات فرمائیے نبی رحمت شفیع امہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان زیشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں پہلے تاجر اسلامی بھائی جو ہیں ہم ان سے سوال کریں گے ہمارے ساتھ مجلی سے تاجران کے پاکستان سطح کے ذمہ دار مزفر بھائی بھی موجود ہیں اور مرکز الاولیاء لاہور کے ذمہ دار ہمارے ندیم بھائی بھی موجود ہیں دیگر افراد بھی موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل پہلا سبال شکیل بھائی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ ہم جب زکاة کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کچھ آئیٹمز ایسی ہوتی ہیں جو بکنے کے قابل نہیں ہوتی لیکن ہم نے پوری قیمت پر خریدی بھی ہوتی ہیں تو وہ ہم کس طرح اسس کو کاؤنٹ کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دکان کا جو مال ہے وہ وقت کے حساب سے مختلف تفاوت رکھتا ہے یعنی ڈیفرنٹ صورتحال پر مشتمل ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھ جاتی ہیں کچھ چیزیں ایسی دن کے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں آج ہی میں ایک فتوہ چک کر رہا تھا ایک سوال آئے ہوا تھا کہ ایک مال لکھا ہوا تک سے خدام کے اندر آگ لگ گئی آگ لگنے کے وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور جو مال تھا اس کے قیمت بہت زیادہ کم ہو گئی اب زکاة کا کیا ہوگا خیر اصول اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دن جس دن زکاة فرض ہو رہی ہے زکاة کی فرضیت کا جو وقت ہے سال میں ایک دن ہوتا ہے اس کی جو دہگانہ تفصیل ہے اس دن دیکھا جائے گا کہ مال تجارت کی مارکٹ ویلیو کیا ہے آپ نے جتنے میں خریدہ تھا محض اس کا اعتبار کریں ایسا نہیں گئے اس دن اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے عام طور پر کسی نے مال تجارت میں پراپٹی خریدی ہوتی ہے تو پراپٹی میں دردس پیس پیس پچا پچاس لاکھ جو ہے وہ ریٹ پڑھ جاتا ہے کچھ چیزے سے اترین کا ریٹ کھڑ جاتا ہے تو کرنٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا اس دن کی کرنٹ ویلیو جو نساب کے سال کا دن ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اس کی مالیت کا حساب لگائیں گے اور زکاة ادا کریں گے دوسرا سوال شامل سلسلہ کریں گے اپنا رہے بشیر بھائیں موجود ہیں ان کا کیا سوال یہ بھی کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال مفتی صاحب کی بارکہ میں ہے کہ ہم کوئی پراپٹی خریدتے ہیں تو اس کو بعد میں رینٹ پر دے دیتے ہیں اور جو بعد میں زکاة کا حساب کتاب لگائیں گے تو وہ پراپٹی کی ویلیو سے لگائیں گے یا جو رینٹ آتا ہے اس پر دیں گے زکاة ایسی پراپٹی پر زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ پراپٹی جب رینٹ پر دینے کے لیے لی گئی ہے اس پراپٹی پر زکاة نہیں ہے جو رینٹ آ رہا ہے وہ پورا سال میں کتنا خرش ہوتا ہے کتنا بچتا ہے حساب نساب کے سال کا جو دن ہے اسی کا ہوگا تو جب آپ قابل اموال زکاة کا حساب لگائیں گے سونا چاندی کرنسی مال تجارت تو پھر کرنسی میں جو آپ کے پاس پڑھی ہوگی حاجت اس لیے سے زائد شرائط پوری ہونے پر تو اس پر آپ زکاة ادا کریں گے اس پراپٹی پر زکاة ہوتی ہے جس کے خریدتے وقت یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ بیچی جائے گی رینٹ پر چڑھانے کے لیے خود رکھنے کے لیے خود رہنے کے لیے جو پراپٹی خریدے جائے وہ مال تجارت شمار نہیں ہوتی اور زکاة جو ہے مال تجارت پر ہوتا ہے ہر ہر چیز پر نہیں ہوتا چھے چیزیں جو قابل زکاة اموال میں شمار ہوتی ہیں سونا، چاندی، پرائز بانڈ، کرنسی، مال تجارت اور چرائے کے جنور اگلے سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں یہیں سے اور ہمارے غلام رضا بھائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غلام رضا تاری واک اینڈ سے ارز کر رہا ہوں موبائل مارکٹ سے متعلق سوال ہے بعض وقت ہول سیلر سے جب کوئی سامان خریدا جاتا ہے تو وہ اس کو اریجنل کہہ کے بیچ دیں کہ یہ اس کا جیسے موبائل ہے اس کا اریجنل بورڈ ہے اور اس کا سافٹر بھی اریجنل ہے لیکن اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی اور جبکہ دکاندار کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اریجنل نہیں ہے فرسٹ کاپی ہے اور اس کا جو ہے وہ ریٹ بھی کم ہے وارنٹی بھی نہیں ہے تو کیا اس طرح ہم اریجنل کہہ کر غاق کو وہ سامان بھیج سکتے ہیں دیکھئے ٹکنالوجی کے دنیا میں بیڑے ترقی ہو گئی ہے اور کاپی بنانا کوئی مشکل نہیں رہا اچھے سے اچھی چیز کی کاپی بن جاتی ہے اور عام آدمی تو پہچان میں نہیں کر پاتا بعض اوقات بھروسہ کرنا ہوتا عام آدمی نے جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اریجنل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کی جو قیمت ہے وہ بھی اریجنل والی نہیں ہوگی تو آپ جب غاق کو اریجنل کہہ کر بیچیں گے ایک تو جھوٹ بولنا پائے جائے گا پھر غاق کو ضرر پہنچانا پائے جائے گا کہ آپ غاق کو دھوکہ دے رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں جو دھوکہ دیا جانا ہے دھوکے کے اندر تو دھوکے کی روح اور جو بنیاد ہے وہ ہے عیضہ رسانی ضرر دھوکہ ہمیشہ ضرر پر مشتمل ہوتا ہے آپ کو اندازہ لگائیے کہ جب غاق کو پتا چلے گا کہ یہ اریجنل نہیں ہے پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی اور پھر وہ آگے کیا تماشا کرے گا دھوکان پہ مطلب اس کا اعتراض کرنا اور اس کا واپس آ کر کلیم کرنا اس کا حق ہے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا ہے تو اگر آپ کو پتا نہیں ہوتا دھوکاندار کو پتا ہے کہ یہ اریجنل نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسے اریجنل کہہ کر نہ بیچے بلکہ جیسا ہے ویسا کہہ کر بیچے گا مطلب صاحب کچھ قوز بھی شامل کر لیتے ہیں کہ ہمارے تاجیر اسلام میں تو موجود ہیں انشاءاللہ پھر ان سے سوالات لیں گے آپ کی قوز شامل کرتے ہیں سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں میں نے یہ پوچھا کہ گھر گروی لے سکتے ہیں آپ اگر کاروبار کیوں کرنا ہو تو گھر گروی لے سکتے ہیں دیکھئے بڑا موقع کا سوال ہے لاوروالے پر آئے ہوئے پنجاب میں یہ زیادہ ہے گروی کا مقصد ہوتا ہے گارنٹی کہ گارنٹی کی طور پر کسی سے کرزہ لیا ہے تو گھر اس کے حوالے کر دیا سونا اس کے حوالے کر دیا تو جو چیز رہن میں رکھی جاتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ رہن میں رکھنے والا جس کے قبضے میں وہ جائے گی وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس نے کرزہ دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا کرزے پر فائدہ اٹھانا ہوگا آج کل ایک نیا رواج نکلا ہے کہ جناب کرزہ دے رہے ہیں مجھے کیا ملے گا اچھی میرا گھر لے لو کرایا پیجڑا دو اس کا کرایا وہ کرزہ دینے والا وصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو کرایا ہے وہ کرز پر نفع ہے خالصتا سودھ ہے سودھی معاملہ ہے وہ تو ایسی صورت ہے تو جائز نہیں ہے دوسری صورت ہے کہ اس نے گارنٹی کے طور پر رکھا ہے اور کچھ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر وہ واقعیتا جو رہن کے سودھ ہے وہ ہی بنیں گی مجھے صورت اب ہمارے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں بلخصوص شہروں میں اگر دیکھتے ہیں گاؤں دے ہاتھ میں اگر اس سے ہٹ کرو تو جدہ گانا کیفیت ہوگی کہ بقاعدہ گھر تو کسی کے سپرد نہیں کر رہے البتہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں دکان ہیں پراپرٹی ہے اس کے ڈاکومنٹس کسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ امانت تو آپ رکھ لو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی پراپرٹی کے کاغذات رکھواتے ہیں لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے اب جو ہے وہ رہن کا جو استعمال ہے وہ کرزہ دینے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے بطور گارنٹی نہیں ہو رہا بلکہ اس نے کرزہ دیا تو اس کو کیا ملے گا کہ تم ہزار روپے گرہ دے دو مارکٹ میں اس کا کراہ ہے کارزے کے بدلوں سے منفیت تو مل رہی ہے وہ مل رہی ہے اور یہی سودھ ہے ایسا کرنا جائز نہیں اگلی کو شامل کرتے ہیں ہمارا کمیشن وہ نہیں دیتے اس کی وجہ سے بھی یہ ٹین بم گیا ہے کہ وہ کمیشن کی بزاہی بیچ میں ہیں آپ نے پیسے رکھ کے آگے سیل کر دیتے ہیں اس کے بارے میں اگرہ کوئی اگر بتا سکے شرح یہ کیا حکم ہے دیکھئے کافی مبہم سوال ہے اور اس کی جو تشریح سمجھ میں آتی ہے ممکن ہے یہ تشریح نہ ہو یہ صورت نہ ہو کوئی اور صورت ہو اس کو مارکٹ میں ٹاپ رکھنا کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر گھر بیچنے والے نے پچاس لاکھ روپے کا بیچا ہے آپ خریدنے والے کو جا کے بتائیں گے کہ بیچنے والا ساٹھ لاکھا بیچ رہا ہے اس سے ساٹھ لاکھ روپے لیں گے اور بیچنے والے کو پچاس لاکھ روپے دیں گے دس لاکھ روپے جم میں رکھ کے نکل جائیں گے یہ دھوکہ دہی ہے بروکر کا جو کردار تھا وہ دو پارٹیوں کو ملانے کا تھا اور تیش شدہ کمیشن لینے کا تھا بروکر کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ غلط بیانی کرے دھوکہ دے اور دھوکہ دیتے ہوئے زائد پیسے بٹولنے کے چکر میں رہے تو یہ جو ٹاپ رکھنا ہے یا اس کا کوئی بھی نام ہو یہ جو صورت ہے یہ دھوکہ دہی پر مشتمل ہے اس سے حاصل کردہ جو مال ہے یہ مال حرام ہے یہ مال حلال نہیں ہوگا جو کمیشن کے معروف طریقے ہیں جائز معروف طریقے ان طریقے کو اپنایا جائے کہ پارٹی آپ کو آفر کرے کہ جی میں نے گھر خریدنا ہے آپ کہیں گے میں دو فیصل کمیشن لوں گا وہ راضی ہو پھر آپ اس کے لئے کام کریں گھر تلاش کریں اس کو وزیٹ اگلہ کروائیں سودا ہو جائے اس پارٹی سے آپ کمیشن لے لیں تشودہ کمیشن اس کے علاوہ جو صورت آپ نے بیان کی ہے وہ جائز نہیں ہے کچھ پھر ایک سوال یہاں سے لیتے ہیں ہمارے تاجر اسلام بھائیوں میں سے اگر فیصل بھائی موجود ہیں وہ سوال فرمائیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بزنس بٹے سے بستا ہے انٹو والا بٹا ہے جی تو ہم لوگ انٹ تین کٹیگری کی ہوتی ہے اول دوم اور کھنگرالی اور تینوں میں ہم جب اول کے پیسے لیتے ہیں جو مزدور ہے انہوں نے اپنی جو انٹ ہوتی ہے ہم تو ان کو کہتے ہیں اول کو اول میں دوم کو دوم میں کھنگرالی کو کھنگرالی میں لگائیں لیکن وہ کچھ اینٹیں ایسی ہیں کہ اگر رکھنے کی بجائے وہ جو اول میں کھنگرالی لگا دیتے ہیں کھنگرالی میں اول لگا دیتے ہیں دوم اس طرح کرتا ہے آئے جائز ہے کہ غلط ہے ہمارے پر تر ہی اس کا کوئی تو فیصل بھائی بٹے کا کام ہے آپ کا جی جی تو دو چار آپ سے تھوڑا سی گفتگ ہو جائے ایک مشہور ہے میڈیا میں بٹے والے بڑے ظلم کرتے ہیں تو لوگوں کو باندھ لیتے ہیں یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں اس طرح کے بعد لوگ نہیں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا سارے برابر نہیں ہیں کچھ لوگ بٹے کے جو مزدور ہیں وہ پیسے لے کے ہی کام کرتے ہیں انہوں نے جو انا پیش کی لینی ہوتی ہے ایڈوانس اگر ایڈوانس نہ لیں تو وہ کام نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں جو ایڈوانس لیے بغیر کام کرتے ہیں اور بے انتہا کام کرتے ہیں اور پیسے بھی ٹھیک ٹا کما لیتے ہیں اور جو ایڈوانس لے کے کرتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوں گے کچھ لوٹا دیتے ہوں گے جو ایڈوانس لے کے کرتے ہیں نا کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اگر پانچ لاکھ بھی لیا ہے نا تو سال بعد ان کا ڈائی لاک ریجن ہے اور کچھ ایسے ہیں جو لاکھ روپے بھی لے گئے تو سال بعد ان کا دو لاکھ ہو جائے گا ان کے اوپر تھوڑی سکتی کرنی پڑتی ہے کہ بھئی آپ کام کرو اور اپنے پیسے درواؤ سکتی ان حدود کے اندر ہو جو شریعت نے مقرر کی ہیں اللہ پاک کرم فرمائے تو دیکھئے کھنگریالی اگر میں سن میں پلا بڑا نہ ہوتا تو مجھے سوائی میں نہ آتی کیونکہ کراچی شہر میں تو جو ہے وہ اینٹوں کا دوری نہیں ہے یہاں تو بلاگ چلتا ہے جو بالکل جل جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے اسے ہی کہتے ہیں کھنگریالی نہیں کھنگریالی جو جل جاتی ہے وہ تو کچھی رہ جاتی ہے کھنگریالی تھوڑی سی مڑ جاتی ہے جو مڑی ہو جاتی ہے روڑی سے مڑی ہو جاتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے تشویہ کیا تو وہ تو کیسے روڑی کے کام آتی ہے بڑتی بڑتی ہو رہی ہے تو توڑ کر روڑی بن جاتی ہے وہ دیوار بھی نہیں لگ سکتی ہے وہ ٹھڑی ہو جاتی ہے تو دیکھیں جس کھاک نے ایٹیں منگوائی ہیں کھنگریالی کا الگ ریٹ ہوتا ہے جو سیدھی ایٹیں ہوتی ہیں اس کا الگ ریٹ ہوتا ہے تو یہ تو باتیں ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ یہ صورتی حال ہے جیسا ہم فروٹ کھیجتے ہیں نا تو فروٹ کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ یہ آپشن نہیں ملتا کہ آپ اٹھا کر لیں گے وہ کہے کہ بھی مکس مال ہے ایک سائٹ سے میں لوں گا جیسا بھی آپ کے سامنے چوائیس اور انتخاب کا وہ چوائیس اور انتخاب نہیں ہوتی یا تو یہ ہے کہ مال بھی کٹیگری کا ہو کہ بھی ملی جولی ہوں گی ایک آپ پوری گھوڑی کے اندر جو ہے یا پوری دھیری کے اندر وہ کھنگریالی ہوں گی یا مکس ہوں گی اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایسا سودا ہو جس میں یہ تے ہو کہ صاف مال ہوگا جب سودا اس بنیاد پر تے ہوا ہے کہ صاف مال ہوگا تو پھر یہ واجب ہے کہ صاف مال ہی دیا جائے اور اس حوالے سے ملازمین کی تربیت بھی کرنا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال لکھیں اور بہتر یہ ہے کہ جو باز وقت ملازمین سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو جس کو آپ کیش پہ بٹھاتے ہیں کاؤنٹر پہ بٹھاتے ہیں تو اس کی تربیت بھی کریں کہ بھئی اگر کوئی کسٹمر شکایت لے کر آتا ہے اس کی شکایت کا ازالہ کریں اس کو یہ آفر دی جائے کہ ٹھیک ہے یہ دو چار ہنٹیں خراب آگئے تھے ہم اتنے پیسے کم کر دیتے ہیں تو یوں جتنی اچھی آپ اپنا ریسپشن بنائیں گے گاہک بھی مطمئن ہوں گے اور جو دھکہ دہی کا پہلو گلتی سے ہو گیا ہے وہ بھی نہیں ہوگا مطلب باز وقت گلتی ہوتی ہے ملازم نے ڈال دی سیٹ نے منع کیا ہوا ہے تو ایسی گلتیاں بھی جائیں وہ لکھ سکیں گی جتنی آپ کی نیت صاف ہے اتنی منزل آسان ہو جائے گی اللہ پاک مزید آسانی آتا فرم ہے اور جب کاروبار میں جو ہے وہ نام کی یا گوڈ ویل کی بڑی بہلی ہوتی ہے پرسیپشن جب کیلئے ہو جاتا ہے کسی دکاندار کا کسی فرم کا تو وہ کاروبار میں بھی اضافہ کا باعث بند ہے گوڈ ویل کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور نیک نیتی کی بھی اہمیت ہوتی ہے یعنی جو خود نیک نیتی پر کام کرتا ہے تو وہ راہیں اچھی نکالنے کوشش کرتا ہے جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہی نہیں یہ ہوتی کہ آپ کو جو جارا جانے ہیں تو یہ سوال ہی نہ کرتے تو نیک نیتی راستے نکالتی ہے بندہ تدارو کرتا ہے گلتیوں کا ازالہ کرتا ہے درستہ کی کرتا ہے محصب یہ جیسے انہوں نے سوال کیا یہ تو آج ظاہری بات ہے ایک ایٹوں کے بھٹے کے حوالے سے سوال کیا لیکن یہ تو بہت سارے جیسے آپ نے پھلوں کی بھی مثال دی بہت ساری محصب انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ بھٹا پوری ایک مارکیٹ ہے اور پورا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ پیسو کا لین دین اور یہ وہ سارے معاملات ہوں گی اسے میں ارث کر رہا ہوں کہ اے بی سی کیٹیگری جہاں پہ بھی کیٹیگریز پائے جائیں گی تو وہاں پہ ساری احتیاط کرنی ہوگی بلکل احتیاط کرنی ہوگی اور ملازمین کی بھی تربیت کرنی ہوگی ٹھیک ہے اللہ حکم نبیرہ اگلا سوال کرتے ہیں ہمارے حاریز بھائی تھے ایک دعوت ہے ہمارے فیصل بھائی کو کہ اگر ان کے بٹے پہ مدرسل المدینہ شروع ہو جائے اور جو بچارے مزدور کام کرتے ہیں ایک کاری صاحب وہاں بیٹھ کے ایک قرآن بھی پڑھا دیں ان کو مدرسل المدینہ بالغان الحمدللہ اس کا اعلان کر دیا گیا ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب پہلے مجھے سواب مل گیا دین جنبہ بنیاد ہے نکاح کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ نکاح مختلف وجوات کی وجہ سے کیا جاتا ہے نصب کی وجہ سے مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دین کو ترجیح دو تو جہاں ملازمین کے ذہنوں کے اندر پریزگاری کا درس ہوگا تقویے کا درس ہوگا نمازیں پڑھتے ہوں گے ان سے غلطیاں بھی کم ہوں گے ہمارے حادید بھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کارو بار میں کسی سے کچھ پیسے لے کے شراکتداری کر لیں مثال کے طور پر کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں دس سزار رپیہ دے دے اگر ہمارا کارو بار میں ایک سوڑ پر بچے تو ہوگی تو اس کا دس پرسنٹ دے رہا اگر پچاس رپیہ ہوگی تو دس پرسنٹ دے رہا جتنی بچے تو ہوگی اس کی پرسنٹیج کے حساب سے تجھے ہم منافع دے دیں گے تو کیا یہ جائد ہے دیکھیں کارو بار کے اندر طریقہ تو یہی ہوتا ہے جب آپ نے سے کوئی شریک بناتے ہیں تو پرسنٹیج کے حساب سے نفع مقرر ہوتا ہے فگر کے حساب سے مقرر نہیں ہوتا کیا آپ اس کو کہیں کہ بھی ہر میند دجھے سو رپے ملیں گے یا ہزار رپے ملیں گے نہیں نفع جو بھی ہو اور نفع کب ہوتا ہے نفع ہوتا ہے کہ جب کیپٹل میں اضافہ ہو گروت ہو ایکسپنس نکالے جائیں ایکسپنس نکال کے جو بچے اس کو نفع کہتے ہیں تو نفع کے اندر تیشہ دہ جو پرسنٹیج ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ نفع کس طرح تقسیم ہوتا ہے لیکن اس سوال کا ایک ابتدائی حصہ بھی ہے یعنی سورت کا ایک ابتدائی حصہ بھی ہے وہ زیادہ حساس ہے کہتے ہیں نا کہ آغاز اچھا تو انجام اچھا وہ یہ ہے کہ آغاز کس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے یعنی جب کس سے شرکت کرنی ہے تو وہ کیا کیا اصول ایسے ہیں جس کو مدد لدہ رکھنا چاہیے جس کو دیکھنا چاہیے ان اصولوں کو سامنے رکھ کے شرکت کی جائے تو پہلے تو سیکھنے کی یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے فرض علوم کورس ہوا تھا اس میں بھی بیانات ہیں تجالت کورس ہوا تھا اس میں بھی بیانات ہیں شرکت کیا ہوتی ہے کیا طریقہ ہوتا ہے دالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے اس میں بیانات موجود ہیں وہاں سے یہ بیانات دیکھ جا سکتے ہیں یہ ہاریز بھائی نے سوال کیا بعض جگہ پہ جو ہے وہ فیگر کے ساتھ نفع تے ہوتا ہے بعض وقت جو ہے وہ پرسنٹیج سے انہوں نے اپنا سوال کیا کوئی پرسنٹیج سے تو ایک تو یہ کہ فیگر کے ساتھ وہ پرسنٹیج میں اس میں کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے دوسرا یہ فیگر کے ساتھ تو جائز نہیں ہے وہ تو ایسا ہو گیا کرزہ دیا آپ نے نفع لے رہے ہیں جو نفع ہوتا ہے یعنی جو حصہ ملتا ہے وہ نفع نقصان کی وجہ آپ سے ملتا ہے نفع ہوگا تو حصہ ملے گا اور نقصان میں بھی یہ شریک ہوں گے نقصان میں دیکھائی جائے گا کہ کیا صورتی اللہ اگر شریک ہے تو اگر شریک ہے تو اگر شریک ہے تو اگر سوار شاملے سے سلسل رہ کرتے ہیں جی وائس کال دیجئے گا میرا ایک سوال ہے کہ اگر میں ایک چیز یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ جاتا ہے وہ چیز دکار سے لے آتا ہے پائنس روپے کے وہ پھر مجھے پیجتا ہے یعنی کہ وہ پائنس روپے کے پھر وہ کبھی مجھے پیجتے یا جاؤ آپ جانبوں پائنس روپے کے چیز دے رہا ہے وہ مجھے پائنس روپے کے چیز دے رہا ہے وہ مجھے پائنس روپے کے دیتا ہے کہ جا کر لے آؤ میں وہ جاتا ہوں اور میں اس پر جھگر کر جیسے بھی میں یعنی کہ وہ چیز ساڑھے چار سو روزہ کی لے رہتا ہوں اب جو پچاس روزہ میں جو بتا ہے میں اس کو آکر نہیں بتا تھا کہ میں نے جو ساڑھے چار سو روزہ کی لیا ہے تو وہ کیا میرے لئے سود ہوگا یعنی کہ انہوں نے پانچ رکھ سکتا ہوں نہیں رکھ سکتا ہے اس کے بارے میں مجھے جو ہے نبو بتا ٹھیک ہے جی سمان لینے کے لئے یہ بھی کسی سے مانگاتے ہیں اور وہ بھی ان سے مانگا لیتا ہے انہوں نے مانگایا تو پانچ سو روزہ کی آئی تھی چیز اب جب ان سے مانگا گئی انہوں نے گئے بارگیننگ وغیرہ کی تو وہ ساڑھے چار سو کی مل گئی چار سو کی مل گئی تو اب جس نے مانگایا اس کو بتانا ہو گیا ہے نہیں چند دن پہلے بھی ایک سوال آیت اس طرح کا ہم نے غزات کی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ اس کے ملے دار ہیں دوست ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ تم جا رہے ہو مارکٹ ہو میری چیز بھی لا دو تو اس صورت میں مندہ وکیل بن جاتا ہے وہ اس کا نمائندہ بن کے وہ چیز خرید رہا ہوتا ہے جتنے کی وہ چیز آئیے اتنی پیسے لاکے اس کو بتانے ہیں کہ بھی اتنے کی آئیے خود اپنا نفع نہیں رکھتے اپنا نفع دکاندار رکھتا ہے اگر آپ بطور دکاندار چیز بیچ رہے ہیں آپ کام کرتے ہیں سامنے اللہ کو پتا ہے ابھی یہ کام کرے گا اور یہ مجھے اصل لیٹ نہیں بتا رہا بلکہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں اتنے کی دے رہا ہوں سامنے والے کے ذہن میں اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے جتنے کیا ہے آپ اس کو بیچیں آپ کی مرضی ہے لیکن سامنے والا اگر آپ پر امانت دار سمجھ کے آپ پر بھروسہ کر کے کہ یہ میری طرف سے خرید رہا ہے یہ سمجھتا ہے پھر آپ کو نفع رکھنے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگلی قول میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیسے سے پیسے کو خریدتے ہیں تو یہ تجارت کی کیا صورت ہے جواب انہائیت فرمائے جزاک اللہ خیرہ تجارت کی بہت ساری قسمیں ہیں یعنی کہ بے مطلق ہوتی ہے بے جو ہے صرف ہوتی ہے دیگر صورتیں ہوتی ہیں پیسے سے پیسے خریدنا بھی خرید و فروغت ہی کی ایک صورت ہے لیکن جب بھی قرض کی بات آتی ہے یا سونے کی چاندی کے بات آئے گی کرنسی کے بات آئے گی تو کچھ ایسی خرید و فروغت عام خرید و فروغت نہیں رہے گی وہ ایک جدہ گانہ خرید و فروغت بن جاتی ہے خصاص معاملہ ہو جاتا ہے اس کے الگ سے حصول ہوتے ہیں تو پیسے کے بدلے پیسے اگر لیندن ہوا ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں شادی بھی ہمیں نوٹ خریدے جاتے ہیں یہ پکرائیت پر بھی خریدے جاتے ہیں تو ایک ہزار کی گھڑی لی بارہ سو روپے دے کر تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو طرفہ آہ ادائیگی ہو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جو دستی ہے وہ لے لی اور کہا کہ پیسے ہفتے بعد دوں گا اب ادھار ہو گیا یا یہ کہ اس کو دے دیئے ایک لاکھ دو ہزار روپے اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے پچھا دینا بعد میں دے دینا مجھے تو یہ ادھار ہو گیا اگر تو دونوں طرف اسی مجلس میں قبضہ ہو جاتا ہے تو جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی صورتیں بن سکتی ہیں مثال کے طور پر کوئی کاغذ کے پیسے دیکھ کر ریزگاری لے رہا ہے تو ریزگاری اور کاغذ جو ان کے جنسیں الگ ہیں اب یہ ہے کہ ایک طرف ادھار ہو سکتا ہے تو یوں مختلف صورتیں ہیں آپ اور کرنسیوں پر جائیں گے تو اور مسائل میں تفصیل آجائے گی کیونکہ کرنسی تو پوری ایک فیلڈ ہے اس سے بھی یہاں پر دو سوال ہیں ایک طریقہ کہ اگر ایکچینج کر رہے ہیں صرف خرید و فروخت نہیں ہو رہی بقاعدہ بقاعدہ جسے آپ خرید و فروخت کے کمی زیادتی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہی صرف ایکچینج کر رہے ہیں ایک لاکھ روپے کے ہم نے نئے نوٹ لینے ایک ہزار والی گوئے کہ گڑی لینی ہے تو وہ ایک لاکھ روپے کی ہو گئی وہ اگر لی اور دو دن کے بعد ایک ہی لاکھ روپے دی اضافہ نہیں دیا کم بھی نہیں دیا پورے پورے دی تو اس کی اجازت ہوگی ایکچینج جائیں گی دیکھیں خرید و فروخت کا جب کتاب پڑھی جاتی ہے میں تو شروع کر رہا ہوں خرید و فروخت کے جب کتاب پڑھی جاتی ہے اور شروع کی جاتی ہے سب سے پہلے تعریف کی جاتی ہے کہ خرید و فروخت کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں مبادلت المالی بالمال مال کا مال کے بڑھلے تبادلہ کرنا یہ بے ہے یہ خرید و فروخت ہے اچھا فقہ نے یہ مثال بھی بیان کی کتابوں میں شامی وغیرہ میں موجود ہے کہ ایک شخص ایک فلوس دیتا ہے اور دوسرا وہی فلوس لے لیتا ہے تو یہ بے مقصد بے ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن نئے اور پرانے کے جو آپ نے ذکر کیا ہے تو یہ مقصد موجود ہے یہاں پر تو وہ بھی بے ہے بے شک اس کا نام نہ دیں کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا مبانی کا اعتبار ہوتا ہے مقصد کا اعتبار ہوتا ہے تو یہ صورتاً بے ہے ٹھیک مختلف ایک سوال اور ہم بھائی شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تاجر تاجر اسلام بھائیوں کی طرف بڑھیں گی یہ محمد آتے بار کر رہا ہوں یہ میں سوال ہی نے کہا رہا ہوں کہ کلو گوشت دیتے ہیں تو سو گرام صفائی نکال میں ہم سو گرام دیتے ہیں کہ ہم سو گرام صفائی نکالا جیا ہے ایسے کی لوگیں لیتے ہیں ٹھیک بہا جناب بڑا اچھا سوال گیا آپ نے محمد نئی جہد آئیے نہیں نہیں جہد کیوں ہے جب گوشت تولا جاتا ہے تو پہلا تو یہ دیکھا جائیں گے تولنے سے پہلے جو کساب ہے وہ صفائی پہلے کرتا ہے بعد میں کرتا ہے وہ تو گوشت کاٹ کر تول دیتا ہے صفائی تو آپ کی فرمائش پر ہوتی ہے کہ بھی اسے چیچڑے نکال دو چربی نکال دو مارکٹ میں گوشت کی دکان پہ ایک جیسا گوشت نہیں ملتا بغیر ہڈی کا الگ ملتا ہے اگر آپ تقاضہ کریں گے کہ جناب مجھے صرف بوٹی چاہیے چربی کچھ بھی نہ ہو اس کے ریٹ وہ جدہ لگائے گا جو عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے بھی گوشت دے دو ایک کلو یا ایک پاؤ دے دو تو وہ ایک سائٹ سے کاٹ کے دے دیتا ہے مطلب اس میں چربی لگی ہوتی ہے وہ بھی تلتی ہے کوئی ساتھ میں ہڈی لگی ہوتی ہے تو وہ بھی تلتی ہے تو اس کے بعد اگر وہ صفائی کرتا ہے تو وہ آپ کے تقاضے پر کرتا ہے آپ کو گھر جا کے ذہمت نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل صاف گوشت ملے اس کا آپ ریٹ کریں اس کے ساتھ پھر تو کہیں کہ مجھے اس طرح کا گوشت چاہیے وہ پھر دونوں جس ریٹ پر راضی ہوں یہ حق ہے اسے اب یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں ایک جہت وہ جو میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے وہ ارز کروں کہ ایک کلو گوشت بل فرض چار سو روپے کا ہے بل فرض ہم کر رہے ہیں کمی بیشی کے ساتھ چار سو روپے کا ایک کلو گوشت تھے اور سو گرام بنا چالیس روپے کا تو یوں جو ہے وہ چار سو روپے کا نو سو گرام گوشت دے رہا ہے وہ جس میں مزید صفائی کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کو کہتے اس طرح ہے کہ ایک کلو گوشت کے پیسے لیں گے اور دے گے نو سو گرام فریش صاف بلکل دیکھیں مسئلہ یہ نا کہ داروں میں دارے طول پر دکاندہ جب طول کرتا ہے وہی اصل میں مقدار ہے اسی مقدار کو دیکھا جاتا ہے عرف یہی ہے اس کے بعد پھر کوئی شخص کہے یہ بھی نکال دے تو وہ سب چیزے نکال دے گا جتنا نکلوا دے ہیں وہ نکالتا جائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کا ایک ریشو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جناب گوشت بلکل نہ ہو ساری چربی ہو چھچڑے عام طور پر نہیں ہوتے پاپڑیوں ہوتی ہو وہ نکال دے جاتی ہیں تو ایک عرف ہوتا ہے جیسے گوشت لیا تو وہ کلجی نہیں ڈالے گا پھپڑے نہیں ڈالے گا گوشت کے ساتھ جو چیزے آتی ہیں وہ تو ڈلتی ہیں اور وہ جو گوشت خریدنے والے ہوتے ہیں بلکم ہم گھروں میں وہ معین ہوتے ہیں اور ان کو اس چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے ہم یہاں سے اپنے تاجر اسلام بھائیوں سے سوال شامل کریں گے اگر سبحانی عطاری بھائی ان سے سوال سلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہو میرے مفسی صاحب سے یہ سوال ہے جس وقت مارکٹ میں کوئی کیش کا گاہ کاتا ہے تو اس کو ریٹ کم لگایا جاتا ہے جب کوئی ادھار لینے آتا ہے اس کو دو تین روپے زیادہ لگایا جاتا ہے کیا جو منافع زیادہ لیا جا رہا ہے وہ جائد ہے یا اس کے لئے کیا حکم ہے دیکھیں کوئی جاننے والا آتا ہے تو اس کو کم ریٹ لگایا جاتے ہیں عام کسٹومر آتا ہے اس کو زیادہ لگایا جاتے ہیں کوئی ایسا گاہ کاتا ہے جو بندہ ہوا ہے ہمیشہ آتا ہے زیادہ مال لے کر جاتا ہے زیادہ مال لینے والے کو کم ریٹ لگا جاتے ہیں ایک پیس لینے والے کو زیادہ لگا جاتے ہیں تو دکاندار کے جو ریٹ کم زیادہ ہونے کی بنیاد ہے وہ اس کے مقاصد ہیں مختلف ان مختلف مقاصد کی وجہ سے وہ کم زیادہ ریٹ لگاتا ہے اب ایک گھر ہے کارنر پر ہے اس کے ریٹ زیادہ لگا جاتے ہیں اسٹ اوپن اور ویسٹ اوپن کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے حالہ گھر کی پیمائش نقشہ ڈیزائنک جیسا ہو تب بھی فرق ہوتا ہے تو یوں مختلف مقاصد کی بنیاد پر اس طرح کے جو فرق ہیں وہ آتے ہیں ادھار اور نقط کا بھی اہم عملہ ہے کہ نقط میں سستہ بیچنا دکاندار کی مرضی پر ہوتا ہے مہنگا ادھار میں بیچنا ہے دکاندار کی مرضی پر ہوتا ہے شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے اگر وہ مہنگا زیادہ کی منت میں بیچتا ہے تو اسے بیچنا چاہیے ہاں یہاں کچھ خرابیاں ضرور ہیں مثال کا طور پر اس نے ادھار میں بیچا اور ادھار تھی ایک مہینے کی اگر بارگیننگ کے وقت یہ پتہ ہوتا کہ چھ مہینے پیسے دے گا ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیسے بتاتا لیکن ایک مہینے کے ادھار پر مال بیچ دیا گیا اب اس نے پیسے لٹ کر دئیے اب اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب تم چھ مہینے بعد پیسے دے رہے ہو تو چھ مہینے کا ریٹ لگا ہوا نہیں ریٹ تو لگ چکا سودہ ہو چکا بارگیننگ جب تک ہو رہی تھی اختیار تھا ریٹ کم زیادہ کرنے کا سودہ جب ڈن ہو گیا تو پھر سودہ ڈن ہونے کے بعد آپ قیمت نہیں بڑھا سکتے آپ اضافہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے اب تک آپ نے جو ریٹ مقرد کیا وہ مال کا ریٹ تھا اب اگر آپ بڑھائیں گے تو ٹائم اور پیریڈ کا معافضہ ہوگا اور ٹائم اور پیریڈ کا جو معافضہ ہے وہی تو سود کلاتا ہے تو یوں نگ در ادھار کا معاملہ جدہ ہے لیکن پھر ادھار بیچنے جب جاتے ہیں لوگ اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں وہ ایک جزاگانہ معاملہ ہے ایک سوال اور یہیں سے ہم اپنے تاجر اسلام ایسے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی کے پاس رینٹ کی شاپ ہے اب وہ شاپ کو چھوڑنا چاہتا ہے اور بہدار کے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ مالک کو بتائے بغیر ہمیں دے دیں اب یہ جو رینٹ پر ہے مثال کے طور پر یہ دس ہزار مالک کو دے رہے اور اب مارکیٹ سے اس کو پچیس ہزار روپیاں مل رہے تو اس طرح کا کاروبار کرنا کیا جائز ہے ٹھیک ہے جی یعنی قرائے کی جائدات کو آگے قرائے پر دینا دیکھئے اس میں آپ ایک کام کر لیں کہ اس دکان کے اندر کوئی اضافہ ہو جائے ظاہر بات ہے اس ٹرکچر میں تو کوئی اضافہ نہیں ہونے دے گا مالک نہیں چاہے گا یہ لیکن آپ اس کے اندر کوئی کیبن لگوا دیں کوئی جو ہے اس کے اندر ایسا کام کروا دیں جو اضافہ کہلائے اور مالک کو بھی اعتراض نہ ہو ٹھیک ایسا اضافہ کروانے کے بعد آپ اگر آگے قرائے پر دیتے ہیں زیادہ قرائے پر تو یہ عمل جائز ہوگا اگر کوئی اضافہ نہیں کرواتے تو پھر آگے قرائے پر دینا جو ہے وہ زیادہ قیمت پر وہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے مجھے اس میں مالک کی اجازت کی ضرورت ہوگی نہیں اگرمنٹ ان کا ہے نا مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جب تک اگرمنٹ ہے جب تک ٹھیک ہے ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا انشاءاللہ عزوجل آئندہ اتوار کو پھر حضر ہوں گے اللہ نے چاہا تو اور آکام تجارت میں آپ کے سوالات بھی ہوں گے مفتی صاحب کے جوابات بھی ہوں گے اور دعوت اسلامی کے زہرے تیمام جو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمارا ایک فیس بک پیج ہے جس کا عنوان ہے مدنی چینل لائف اس پر بھی ہمارے مدنی چینل پر آنے والے بشامول آکام تجارت دیگر جتنے بھی سلسلے لائف ہوتے ہیں وہ اس پر بھی اکثر و بشتر لائف جا رہے ہوتے ہیں براہ رات جا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں بھی اس پر موجود ہوتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے